یہ جو آگلا فیز ہے اس پہ ہم نے ازادی تحریک پہ پورا زور لگانا ہے میں انشاءاللہ چند دنوں میں ڈیٹ دینے لگا ہوں ہم صرف اپنے وقلہ سے کنفرم کر رہے ہیں کہ ہم ایک قانون کے اندر رہتے ہوئے ان سے پرمیشن مانگ رہے ہیں جیسے ہمیں یہ پرمیشن ملتی ہے اور یہ زیادہ دیر نہیں ہے میں آپ کو ابھی کال دوں گا بہت بڑا اس ملک کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا ہم ایک اتجاجی پروٹیسٹ کریں گے یہ ہمارا رائٹ ہے ہم ساروں میں نے تنظیموں کو کہا ہوا کہ اس کی تیاری رکھیں ہم انشاءاللہ جیسی ہمارا کلیر ہوتا ہے ابھی سپریم کورٹ سے جو کلیر کرتے ہیں کیونکہ ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوا ہیں جیسی کلیر ہوتا ہے میں آپ کو ڈیٹ دوں گا میں سب کو چاہتا ہوں آپ جتے بھی ڈیلیگٹس بیٹھے ہوں اپنے علاقوں میں تیاری کریں کیونکہ میں اس کو یہ نہیں سمجھتا ہم پولٹکس کر رہے ہیں میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے ملک کے لیے جہاد لڑے ہیں ازادی ایک مسلمان جب اپنی ازادی کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ جہاد ہوتا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں جب آپ کو ڈیٹ دوں گا آپ کی سب کی تیاری ہو لی چاہیے میں جب ابھی ختم کر رہا ہوں بس قادری صاحب آپ آ کے وہ جو ہندوستان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی اس کے اوپر ایک اقراردار پاس کریں گے لیکن میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے بہت بڑی ذمہ داری ہے واحد پارٹی ہے جو اس ملک کو کٹھا رکھ سکتی ہے سارا سٹیٹس کو چورو کا کٹھا ہو گیا آپ کے خلاف اور عوام آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی ہے اور یہ جو عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوئے یہ کبھی کبھی ملکی تاریخ میں اس طرح قوم کھڑی ہو جاتی ہے ایک پارٹی کے پیچھے یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ہی وہ پارٹی بنیں گے جو اس ملک کو حقیقی ازادی اور حقیقی جمہوریت کی طرف لے کے جائیں گے